بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم گفتگو کریں گے برج دلو کی شخصیت کے مختلف پہلو پر اس برج کے زیرے اثر پیدا ہونے والے افراد فطری طور پر بڑے سمجھدار ہوتے ہیں ان کی سوج بوش خاص طرح کی ہوتی ہے ان لوگوں کو نئی نئی باتیں سوچتی ہیں یہ لوگ بہت انفرادیت پسند ہوتے ہیں ان میں تخلیقی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں برج دلو والے افراد سست اور قاہل ہوتے ہیں لیکن دماغی لحاظ سے نہیں ان کا دماغ بڑا روشن ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ صرف حکم چلائیں اور دوسرے اس کی تعمیل میں ہاتھ پاؤں چلائیں یہ محنت سے بھاگتے ہیں دلو افراد نظریات اور تصورات کی دنیا میں رہتے ہیں ان کی فطرت میں فلسفیانہ رنگ پایا جاتا ہے دلو افراد کو اپنے پیشے کے انتخاب میں رہبری کی بہت کم ضرورت پیش آتی ہے وہ جس کام کو شروع کرتے ہیں اس میں انہیں گامیابی ہوتی ہے یہ کاروبار میں بہت ماہر ہوتے ہیں بڑے بڑے منصوبے ان کی سربراہی میں کامیابی کے ساتھ پایا تکمیل کو پہنچتے ہیں دلو افراد ایک جگہ جم کر کام نہیں کر سکتے انہیں تبدیلی کا عمل پسند آتا ہے دلو افراد میں آگے بڑھ کر کام کرنے کی صلاحیت نہیں پائے جاتی وہ خیالات کی دنیا میں کھوئے رہتے ہیں یعنی ان میں قوت عمل نہیں پائے جاتی دلو افراد بخیل نہیں ہوتے ان کو دولت سے بحیثیت دولت کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ان کو دولت صرف اسی لیے چاہیے ہوتی ہے کہ اس سے وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکیں دلو عورتیں بہت پرکشش ہوتی ہیں ان میں بے پناہ نسبانیت پائی جاتی ہے یہ ہنگامہ پسند ہوتی ہیں ان میں انتہا پسندی بھی پائی جاتی ہے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی